بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سے امید کرتی ہوں سب اپنے گھروں میں کھیلے سے ہوں گے سٹارٹ کرتے ہیں آج ایک نئی ویڈیو کو تو آج میں گئی تھی ذرا مارکٹ تک تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کو سا شیئر کیا جائے کہ مارکٹ میں کیوں کوئی سے چیزیں نہیں آئی ہیں اور کیونکہ عید بھی آنے والی ہے اور بیسیکلی میں لینے کے لیے گئی تھی لیسیز اپنے گرمیوں کے ڈیسز کے ساتھ تو وہاں سب سے پہلے مجھے راستے مجھاتے ہوئے یہ پیارا سا ایک مرگا نظر آیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے یہ ویڈیو میں اتنا پیارا نظر نہیں آ رہا لیکن اوریجنل میں یہ اتنا خوبصورت اور ماشاءاللہ سے بڑا تھا نا یہ بہت زیادہ یہ پیارا سا ایک مرگا میں نے دیکھا اس کے بعد جم آگے کے طرف گیت تو سب سے پہلے رنگز والی چوپر گئے ہیں تو یہ رنگز اچھی لگ رہی تھی لیکن یہاں سے میں نہیں رنگز اگرہ نہیں لی تھی بیسیکلی یہ زیادہ نیو ریولن کا آیا وا تھا رنگز کا اس کے مطابق دکاندار کے مطابق تو یہاں پر بہت سی پیارے پیاری بوکسز میں یہ پونیاں وغیرہ بچوں کی آئیم ہی تھی بڑے بھی پہن سکتے ہیں ویسے اور مجھے یہ بہت اٹریک کر رہی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ کو بھی دکھا جاتی ہیں کتنی پیاری پیاری ہیں اور یہ بیرز تو آج کل بالوں میں بہت زیادہ چلے ہوئے ہیں اگر آپ نے نہیں لگائے تو آپ زور ٹرائی کیجئے گا یہ بالوں میں لگوے بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں تو یہاں سے بیسیکلی میں نے چھٹکیاں دیکھی تھیں یہ دیکھیں بٹر فلائی والی تو میں نے کہا یہ مجھے لگتا ہے میرے بچپنگ کی یہ چھٹکیاں ہیں اور اب دوبارہ سے آئی ہیں تو یہ مجھے اپنی بچپنگ کی یاد لاری تھی یہ ساری بٹر فلائی والی کیچرز تھے تو یہاں سے میں نے یہ دو تین کیچرز لے لیے اس کے بعد میں نے ہیڈ کیچرز لینا تھے چھوٹے والے وہ بھی لے لیے تھے یہاں سے اس کے بعد اے رنگ میں نے دیکھے تھے کہ یہ بہت زیادہ پیارے دیکھیں نا اس کے بیک پر جب میں نے دیکھا تو یہ چھٹکی والے تھے تو میں نے کہا چھٹکی والے تو پہننے جائیں گے کیونکہ کافی ہیوی تھے یہ تو دیکھنے میں لائٹ ویٹ لگ رہے ہیں لیکن یہ لائٹ ویٹ نہیں تھی تو میں نے بیسیکلی چھٹکی والے لے لی تھی اور آگے کے طرف گئی اور میں نے پھر جا کر جو میرے بٹے پہ پیکو والے ہونی تھی وہ میں یہاں پہ ڈیسائیڈ کر رہی تھی کہ میں کون سی والے پیکو کس دبٹے کے ساتھ کروا ہوں تو یہاں میں نے موتی پیکو کو یہاں پہ سلیٹ کیا تھا اس دبٹے کے لیے اور اس کے لیے بھی موتی پیکو لیکن کپر آنگ کے موتیوں کے ساتھ سلیٹ کر لے تھا اور باقی سارے جو بٹے تھے ان کو میں نے سادہ پیکو ہی کروای تھی کیونکہ میں پہ لیسیز والے لاشٹیر میں نے کپروں کو کافی لیسیز لگوا لیتی تو میرا اس دفعہ اتنی زیادہ لیسیز لگانے کا موڈ نہیں تھا تو میں نے سیرف و سیرف لیسیز کے ساتھ لیسیز لینی ہے ربٹوں کے ساتھ نہیں لینی تو ربٹے ہی ہاں میں پیکو کرنے کے لیے دے دیئے اس کے بعد ہم نے کہا جب تک یہ ملتے ہیں تب تک ہم کچھ کھا لیتے ہیں کیونکہ اس نے کہا تھا آدھے کنٹہ کپ لے لیں تو یہاں پر ہم بیٹھ گئے ہیں مزیدار سے سموسے کھانے کے لیے تو یہاں پر ہم مارا سموسے آ چکے ہیں اور اب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے اور دیکھیں گے یہ کیسے آئے ہیں کیونکہ مومت جب میں یہاں سے کھاتی جانا تو مجھے یہ اچھے نہیں لگتے لیکن اس دفعہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار سموسے بنائے ہوئے تھے اور اس سپون کا تو کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے جیسے ہی سموسے گندہ لگاتے ہیں یہ سپون ٹوٹ جاتا ہے اس لئے میں نے کہا چلے ہاتھ سے کھانا ہی ٹھیک رہے گا تو میں نے یہاں سے ہاتھ کو میں نے سینٹرائز کر لیا تھا اس کے بعد میں ہم پر سموسے کھا رہی ہوں ہمارا چیلنج یہ سٹارٹ ہو گیا کہ اس طرح کا سموسے اور کھائیں گے کیونکہ مومن ایک پیر سموسے کھانے سے ہمارا پیر بڑھ جاتا ہے لیکن ہم نے چیلنج لیا اور ایک ایک سموسہ اور مگو آیا اور اب ہم یہ کھائیں گے لیکن سارڈیو بھی پیئیں گے تو اس کو کھا کر دیکھتے ہیں کہ کھایا جاتا ہے کہ نہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے ہی کھایا تھا اور میری سسٹرس نے اینڈ پر رہا گی تھی کھانے والی جبکہ مومن ہوتا ہے کہ یہ سموسے اتنا کافی زیادہ اویلی ہوتے ہیں تو یہ زیادہ کھائے نہیں جاتے مجھ سے تو نہیں کھائے جاتے لیکن میں یہاں پہ دوست مجھ سے کھا دیتے رام سے اس کے بعد جی بٹے ابھی پیکویں نہیں ملے تھے لیٹ تھا ان کو ملنے میں تو یہاں پر ہم آگے تھے اچھا یہ شوپ پر دراز سے لیٹریٹ ساری پروڈیکٹس لگی ہوئی تھی یہاں پر اور میں کافی زیادہ سپرائز تھی کہ آئی بروز والی جو ایک پینسیز اور ہیکس چلے میں نا سارے اس دکان پر اویلیبل تھے تو یہاں پر چھوٹ چھوٹی سے جمکے بھی تھے جو کہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں لون کے ڈریسز کے ساتھ جب آپ ویر کرتے ہیں تو میں نے کہا جب ڈریسز ہو جائیں گے اس کے بعد آکے یہاں پر یہ چھوٹ چھوٹ جمکے میں اچھکے کے لیے کے جاؤں گی تو یہاں پر میں لیسز والی شوپ پر آگئی ہوں جہاں سے میں نے آپ پر ڈریسز کے لیے لیسز لینی ہے یہاں پر وہ مجھے لگا کے دکھا رہا ہے دکاندار کے کونکون سے لیسز زیادہ چھے لگ رہی ہے تو پھر آخر کار ہم نے سائے لیسز لینی پورا ہمیں یہاں پر ڈیر گھنٹہ لگیا تھا لیسز لینے میں اور لیسز کا بل ایسے بن جاتا تھا نا اتنی مہنگی مہنگی لیسز ہیں یہ دہنے میں بڑی سی شیٹر لیسز ہیں اور چوڑی وار شیٹر لیسز ہیں لیکن اتنی زیادہ ایکسپنسیو ہو چکی ہیں ہی لیسز تو لیسز لے کر یہاں پر میں اس کو کاتھا لگ لگ پیک کر دے کیونکہ ہم نے ٹیلر کو دینے ہیں کپڑے تو وہاں جا کے نہ مکسنا ہو جائیں کیونکہ دو ڈیفرنٹ ٹیلرز ہم نے کپڑے دینے تھے تو اس لیے اس کے بعد ہم آگے آئے ہیں تو یہاں مکسٹرن لینے گرمے پہننے کے لیے ایک چپل تو یہاں چپل وہ ڈیسائٹ کر رہی ہیں براؤن کلر اور بلیک کلر اس کو سمجھ جا رہا تھا کون سا لینا ہے تو اس نے براؤن کلر یہاں پر لے لیا تھا تو جی اس کے بعد ہم گھر کی طرف آئے تھے شام ہو چکی تھی آپ کو لگا ہوگا شاید رات ہوگی ہے لیکن ایسا نہیں تھا تقریباً یہ سارے شئر بجے کا ٹائم ہے اور رات ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ میں یہ بلوگ اینڈ کر رہی ہوں آپ نے بتانا آپ کو میرا بلوگ کیسا لگا ہے اگر اچھا لگا ہے تو آپ نے لائک کرنا ہے اگر آپ نے میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اللہ حافظ